اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی شکایت بھی کی ویسے تو بیلغام کی مقامی خبروں کے لئے اتحاد نیوز بیلغام فیس بک پیچ کو فالو کرے وہاں آپ کو مقامی خبریں حاصل ہوں گے خیر آج مختلف موضوع پر بولنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں فون کے ذریعے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے بڑاپا گھر کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والدین کی شکایت فرمائی بڑے افسوس اور غمزدہ دل کے ساتھ آج کا موضوع بول رہا ہوں میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے بی بڑاپا گھر کے رپورٹ بنائی تھی تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ والد والدہ نانا نانی ساتھ سسور کی تک شکایت کی جارہی تھی اور کہا جارہا تھا کہ بڑاپا گھر میں دس پندرہ دن رکھنا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کی خدمات ہم کیسے کر رہے ہیں واقعی آج کل مسلمانوں کے گھروں کا حال دیکھا جائے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے کیا ہم نے تمام تعلیمات جو ہمیں ہمارے نبی نے دیئے تھے انہیں ہم بھول سنتے جا رہے ہیں بیلغام کے بڑاپا گھر میں کچھ لوگ اپنے والدین کو محض اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گھر میں بہت بولتے ہیں زید کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں کیا والدین اب اتنا بوجھ بننے لگے کہ ان کی باتیں بھی اب پسند نہیں آنے لگی ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ کچھ دن آر ٹھہر جاؤ یہ آوازیں اپنے آپ خاموش ہو جائیں گی اور تب تم جا کر افسوس کرو گے ان آوازوں کو تلاش کرو گے لیکن وہ خاموش آوازیں تمہیں کبھی نہیں سنائی دیں گی مسلمانوں میں بڑاپا گھر کا تصور نہیں ہے اور ان بچوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے جن کے والدین زندہ ہو اور ان سے بدسلوکی کی جائے کہاں سے کہاں تک معاشرہ آ گیا اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بولنے کی کوشش بارہ کی ہے لیکن جتنا تیزی سے والدین کو لے کر ایک طرح کی نفرت آج کی نوجوان نسل یا شادی کے بعد بیٹے کا رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے انتہائی پریشان اور دل کو گمزدہ کرنے والا ہے آج مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں ظل خور کیا جا رہا ہے اس کی بہت ساری وجوات ہو سکتی ہے اور ہے اس میں سے ایک موجودہ دور میں مسلم سماج کا والدین کو لے کر رویہ آئے جب خدا کو ہم ناراض کر دیا ہے تو پھر تمہاری عبادتیں اور تمہارے ذکر و اذکار تمہاری نظر نیاز کیا کام کی اور لانتیں کیوں نہ برپا ہو جس والدین نے تمہیں زندگی بکشی آج ان کے بڑاپے کو جا کر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بچپن سے لے کر پوری زندگی اپنے بچوں کے خ باتر قربانیاں دینے والے والدین جب بڑاپے کو پہنچتے ہیں تو ان سے اس طرح کا رویہ مانو ملت کی تواہی کا ایک اہموجہ ہے دراصل ہم گھروں میں مسئبتیں آفتی تنگی بیماری بے چینی کی وجہ دگر معاملات میں تلاشتے رہتے یہاں وہاں جا کر اس کا حل پوچھتے رہتے جبکہ ہم اپنے والدین سے بیزاری کا مزارہ کرتے ہوئے گئر اسلامی برطاؤ کرتے ہیں جس سے گھروں کا سکون چھین لیا جاتا ہے اپنے والدین سے بے رحمی کا سلوک کر کے اپنے بچوں سے بڑاپے کا سہارا بننے کی توقع رکھنا اہمکانہ امید نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے کبھی سنجیدگی سے والدین کے چہرے پڑھنے کے کوشش کرے کے اپنے بچوں کی خاطر تمام عمر جو کھا پایا اس کی دلیل بطور جھریاں ان کے چہرے پر دیکھی جا سکتی ہے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کو کاٹ کر بچوں کے لیے سب کچھ نچاور کرنے والدین اب بوجھ لگ رہے تو بڑاپا گھر کا راستہ پوچھا جا رہا ہے افسوس تو یہ ہے کہ جس قوم کو والدین کے خدمت کو جہاد سے ابزل بتایا گیا ہو وہ قوم ہی اب والدین کی فضلت اور ان کی برکات سے محروم ہو رہے لگے تو عزت کا میسر ہونا کہا نصیب ہوگا بیلغام جیسے چھوٹے شہر میں بھی کئی واردات پیش آ رہی ہے بیٹا جماعتوں میں مجلسوں میں بزرگوں کے مزاروں پر جا کر درود فاتحہ پڑھ کر دنیا کی نصیت دنیا کو کرتا رہتا ہے اور گھروں میں والدین سے کس طرح کا سلوک کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ دین کا کام کر رہا ہوں بزرگوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں اسے لگتا ہے کہ اس پر بزرگوں کا فضل ہے بڑوں کا فضل ہے جبکہ اصل خدا کی رحمت ہے تو والدین سے حسن و سلوک کرنے پر ملتی ہے لیکن آج بڑاپے کے کگار پر پہنچے والدین مسیمت بن رہے ہیں یقینا جن کے والدین گزر گئے ہیں انہیں اس کا احساس ہے کہ کتنی بڑی نیامت کو ہم نے کھو دیا ہے آج ہمیں والدین کی ایک بات بار بار بولنا اچھا نہیں لگتا جب اسی ماں کے آواز جب ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جاتی ہے تو احساس بھی ہونے لگتا ہے بچپن میں جب بچہ بار بار ایک ہی سوال کرتا رہتا ہے تو باپ کو فقر محسوس ہوتا رہتا ہے ماں بچے کی اس حرکت کو پڑوسیوں کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور کتنا ذہین ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں تھکتی لیکن وہی بچے جب والدین بار بار ایک ہی بات کرنے لگتے ہیں تو غصہ آنے لگتا ہے بعض نے تو اپنے والدین کو کبروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ارے والدین کے ہزار ہر کتو کو بھی تم برداشت کر لو تو تمہاری نجات کا سبب بن سکتا ہے لیکن آج کل تو والدین مسئبت بنے ہوئے ہیں ان کی دواؤں کا خرچ اٹھانا بچوں پر ناغوار گزر رہا ہے دگر جلاسوں پارٹیوں کے لیے تو روپے ہوں گے لیکن بڑے والدین بیماری میں مبتلا ہو تو بچوں کا مزاز ہی بدل جاتا ہے والدین سے بڑھتی بے رکیوی سماج کی تباہی کی ایک آسل وجہ ہے پچھلے کچھ دنوں میں بزرگوں کو لے کر بڑاپا گھر کے پتے پوچھنے والے بچوں کا مجھے بڑا تاجیب لگا کہ معاملہ کتنا دور تک پہنچ چکا ہے آج کا موزے ایک بار پھر والدین کے حالات پر بنانے پر مجبور ہو چکا تھا کیونکہ سماج بہت سی برائیوں سے جوز رہا ہے پر اس کی جڑ تک پہنچنے میں ہم سب ناکام ہو چکے ہیں ماں باپ کے ساتھ جو سلک کیا جا رہا ہے لمح فکر ہے ماں باپ بچوں کا پیشاپ پاکانا تو برسوں تک ساپ کرتے ہیں لیکن جب والدین بڑاپی کو پاؤستے تو تمام گھر والوں کو انتہا کی تکلیف ہونے لگتی ہے جب اس طرح کے حرکت پیش آتی ہے کچھ نے تو علق سے کمرے بنا کر بزرگوں کو ناکروں کے حوالے کیا ہوا ہے خیر ان تمام کا تعلق خدا کے گزم سے ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر حالات آ تو رہے ہیں کچھ بڑی گلتیاں بڑے گناہ سرجد ہو چکے ہیں جس میں سے ایک والدین سے بدسلو کی ہے آپ کی نمازیں عبادتیں آپ کے امیری رتبہ مرتبہ عوضہ تمام تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک والدین کے خدمات کو خلوص کے ساتھ ہم نبا نہیں سکتے آپ پریشانیوں کی وجہ یہاں وہاں تلاش رہے ہو پر اس کا حل گھروں میں ہی موجود ہے اور وہ ہے والدین کی خدمات جس کی طرف ہم نے سنجدگی سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے ایک بار پھر سے امت مسلمان کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ شادی سے پہلے ہوئے شادی کے بعد والدین کے ساتھ رویہ بدلنا تمہیں تباہی کی ور لے جا سکتا ہے بیوی کے اپنے حقوق ہیں اور ہونے بھی چاہیے انہیں بھی نظر انداز نہ کریں پر سب سے زیادہ والدین کے حقوق ہیں اور اس کے بغیر تمہاری کامیابی ناممکن ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ